کوٹ دو کرونا ویرس کے پیش نظار لاکڈان کی صورت میں آٹے کی شیطت میں اضافہ جس کو کٹرول کرنے کے لئے انتظامیاں بے باس نظر آ رہی ہے انتظامیاں کی جانب سے جاری کردہ آٹے کا انتہائی کم کوٹا ہونے کی وجہ سے غریب اور مزدور طبقہ پریشانی کا شکار ہے بڑتوی عبادی اور دیگر علاقوں سے آنے والے افراد راش زیادہ ہونے کی وجہ سے گھروں کو خالی ہاتھ لوٹ جانے پر مجبور ہیں لاکہ مگین اور شہریوں کے کہنا تھا اٹھا 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 بھوڑا ہے مہربانی کو اٹھا زیادہ ملے گا اب ہونے پریشانے گھر لوں گا عبادی اور اٹھا کون لوگ کے اندر گھر ہے اب ہونے پریشانے اٹھے باسے اٹھا اٹھا کپی لڑے تے گھنڈے اٹھا ملدہ ملدہ نہیں پیا دیں لائے نے کھاڑ 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 پاڑ دیں اٹھا ہے کھرہ پر تھوڑا ہندے بھی اسا ساو تھے لہا آدھے ہیں سایدو تری تھیلے بیجنن میل آلے این وجہ کلو راشی اوام پریشان ہے اٹھا لہذا دوسو تھی دکاندار کو دوسو تھیلہ دیتا بنیے کیتا بران ہے بران نہیں ہے دیتے پر احالات سے دکانیں تو پھر کیا ہے کھڑے آئیں اتا کہیں کلو اٹھا کہیں ملکمجد کلو اٹھا ہے اٹھا ہے لہذا سارے پریشان ہیں لہذا میاربانی کرو اٹھا پورا ہی تھا بھیجو سارے دکانداریں کلو تب مخلوق جمعی نہ تھیوے تے گردھا لینا پوے دیتے پر سارا راش تھیگا اٹھے دی وجہ کلو کہ دکان پیلی راش میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں غریب اور مزدور افراد ایک دوسرے سے لڑنا اور دکے کھانا خالیات میوس ہوتے گھروں کو لوڑ جاتے ہیں لہذا مگنوں نے کمیشنر کوڈدو سے پر زور مطالبہ کیا ہے کہ کوڈدو دیردین پناہ آسان پر چوک سروشید میں آٹے والے دکانداروں کا کوٹا بڑھائے جائے تاکہ غریب عوام اس وبا جیسی بیماری میں آسانی سے آٹا خرید سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیازمت سٹی نیوز کوڈدو ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جانے